یا رسول اللہ آج پوری دنیا جس طریقے سے کشم قسمے ہے مسلمان جس طریقے سے ستائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی حالتِ امتر سے امتر ہوتی چلی جا رہی ہیں آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں آخر ہماری زندگی میں روحانیت نہیں ہے آج ہم اپنے گزرگوں کے وفادار نہیں ہیں آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدت کے وفادار نہیں ہیں آج ہم قرآن کی تعلیمات کے وفادار نہیں ہیں آج ہم مسلمان ہیں مگر آج ہماری زندگی میں قرآن کی تعلیم اور اخلاقِ مصطفیٰ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ صاحب آج ہماری زندگی میں یہ تباہی اور بربادی قدم چھم رہی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے میری مفتقو ہوگی مگر میں آپ حضرات سے بھی خصوص پر خلوص گزانش کروں گا جہاں ہے محبتوں کے ساتھ نشیف رکھیں ایک ہاتھ نبی کے نام پر اور دوسرا ہاتھ آنے نبی کے نام پر اٹھا کر بولنے یا رضی اللہ امام نشک و محبت سیدی سرکار عالی حضرت یومد سرہ ہوتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی دھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی دھو مثل فارس نجد کے قیلے گیراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قیلے گیراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آج پوری دنیا جس کشم کشمے ہے آج پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے مسلمان جس ذرنت اور اسوائی کے ساتھ سماج میں جی رہے ہیں یہ زمانے کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے ہمارے لیے یہ بری خوشکفری کی بات ہے کہ مجاہد اسلام حضرت علامہ و مولانا عمر گری صاحب قبلہ عثمانی کو اس وقت پورا کے جل سے رہا کر دیا گیا اللہ کا بہت بڑا قرب ان بزرگوں کی دوائے رہی آج ہم نے اپنی قوم کو پلٹی فرق کی مرگی بنا کر کے رکھ دیا ہے یہ قوم ذرنت کی زندگی جینا چاہ رہی ہے لیکن سوچو جس تقریبِ عالی میں بیٹھے ہو تقریبِ حضورِ عالی میں بیٹھے ہو ان کے جددِ عالی کے کارنابے کیا ہے ان کے جددِ عالی نے دین کے لیے کون کون سا کام انجام دیا کیا کربلا میں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیہ دیں اوہو بتاؤ جنہوں نے اپنی اولادوں کو شہادت کا جام پی لیا وہ ان کے جددِ عالی تھے کے نہیں تھے بتاؤ جنگِ بدر میں جنہوں نے شہادت کا جام پیا وہ ان کے جددِ عالی تھے کے نہیں تھے بتاؤ جنگِ خندق میں جنہوں نے شہادت کا جام پیا وہ ان کے جددِ عالی تھے کے نہیں تھے بتاؤ جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرائیا وہ ہمارے نبی مصطفیٰ جانِ رحمت پھے کے نہیں تھے سوچو جراسا وہ ہمارے ہی آبا تھے مگر ہم کیا ہے وہ ہمارے ہی اجداد تھے مگر ہم کیا ہے سلطان نزا کہنا چاہے گا آج ڈاکٹر بننا ہے اس کے لیے سلیبس موجود ہے پروفیسر بننا ہے سلیبس موجود ہے رائٹر بننا ہے سلیبس موجود ہے سائنٹش بننا ہے سلیبس موجود ہے ایک انسان کو اسکول میں تیچر بننا ہے سلیبس موجود ہے لیکن ایک ماں چاہتی ہے میرا بیٹا وفادار ہو جائے بتاؤ اس کے لیے کونسا سلیبس ہے ایک بھائی چاہتا ہے میرا بھائی وفادار ہو جائے اس کے لیے کونسا سلیبس ہے قرآن چاہتا ہے میرے پڑھنے والے میرے وفادار ہو جائے بتاؤ اس کے لیے کون سا سلیبس ہے اللہ چاہتا ہے میرے بندے میری بندگی کرنے والے ہو جائیں اس کے لیے تیرے پاس کون سا سلیبس ہے صاحب سماج یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو پھر سے انسان بنا دیا جائے اس کے لیے آپ کے پاس کون سا سلیبس ہے تو قرآن کہتا ہے اے لوگوں ڈاکٹر بننے کے لیے تیرے پاس تُو نے سلیبس بنایا ہے انجینئر بننے کے لیے تُو نے سلیبس بنایا ہے پروفیسر بننے کے لیے تُو نے سلیبس بنایا ہے سائنٹیشت بننے کے لیے تُو نے سلیبس بنایا ہے مگر انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے جس سلیبس کو بنایا قرآن کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَا اے لوگوں نبی کی زندگی اُس سلیبس ہے نبی کا کردار اُس سلیبس ہے نبی کا اخلاق اُس سلیبس ہے نبی کا اُس وَس سلیبس ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک بیٹا ماتا افہادار بن جاتا ہے بھائی بھائی سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے پڑوسی پڑوسی سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے رشتہ دار رشتہ دار پہ جان عصار کرنے والا بن جاتا ہے امتی نبی پہ جان دینے والا بن جاتا ہے بندہ خدا کی بارگاہ میں سر بسوجود ہونے والا بن جاتا ہے دور سے میری بات سنیے گا تب جا کر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی آج چیلنج یہ نہیں ہے کہ کتنے مسلمانوں کو قتل کیا جائے آج چیلنج یہ نہیں ہے ہمیں بھوکے اور پیاسے رکھا جائے آج چیلنج یہ نہیں ہے کہ صاحب آج چیلنج یہ نہیں ہے ہمیں ہمارے پیر سے دور کر دیا جائے صاحب اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے سابنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے بہت بڑے آلی حضرت علامہ ڈاکٹر آسیت جلانی لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے دیماغ کو یہودی بنا دیا جائے مسلمان مسلم قوم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے دیماغ کو نسرانی بنا دیا جائے ان کی فکر یہودیت سے ملے ان کی سوچ یہودیت سے ملے ان کا کردار یہودیوں سے ملے ان کا کریکٹر یہودیوں سے ملے یہ کلمہ پڑھنے والے ہو مگر فکر یہودیوں والی ہو ان کا نام مسلمان ہو مگر فکر نسلانیوں والی ہو گوھر سے سنیے گا بات سمجھ میں آئے گی یہودیوں کی یہ فکر ہے آج پوری یہودیت اس کام میں لگی ہوئی ہے روزانہ نیت نئے فارمولے ٹی بی کے مادیم سے صاحب سوشل ونڈیا کے مادیم سے ماس ونڈیا کے مادیم سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جس زہر کو بھولا جا رہا ہے جس زہر کو پھیلائے جا رہا ہے وہ کل کا وقت تھا جب لوگ کہتے تھے مسلمان کبھی چھوٹ نہیں بولتا آج کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان آتنکبادی نہیں ہوتا مگر ہر آتنکبادی مسلمان کیوں ہوتا ہے صاحب نعجب کی بات ہے یہ کہنے والے کون ہیں ماس ونڈیا میں یہ زہر کس نے کھولا ہے ہر پوری اور امامہ والے کو شک کی نگاہ میں اور شک کے دائرے میں لانے والے یہودی عزم مزاق رکھنے والے اور ٹی بی چائنل کے اپنے پروگرام نشر کرنے والے لوگ کون ہیں آخر ہماری قوم پیدار کی نہیں ہوتی ہے لیکن غور سے سنیے گا یہ قوم پیدار ہوگی قرآن نے کہا ایک وقت آئے گا یہ قوم پیدار ہوگی آج ہمیں پیدار ہونے کی ضعورت ہے آج صاحب تقریبِ آلی کی ضعورت کیوں پڑی ہے آج تقریبِ حضورِ آلی کی ضعورت کیوں ہے آج سماس میں مدرسوں کی ضعورت کیوں ہے حضورِ آلی چاہتے تو اپنی بیلڈنگ تابیر کرا لیتے اپنی زندگی کے لیے مدرسوں جانتے تھے کہ پوری دنیا قرآن کی تعلیم مٹانے میں لگی ہوگی اس وقت یہی مدرسے ہے جہاں سے ہر بچہ ایک ایک بچے کو قرآن سینے میں محفوظ کرا کے نکالا جائے گا جب زمانہ قرآن کی تعلیم مٹانے کی بات کرے گا ایمامحسین کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنے کا کام کریں گے آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مراج کی شب ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدا کا مہمان بن کر کے جا رہے ہیں آج ہمارے ذہن کو کیسے بدلا جا رہا ہے اسے بھی سننا ہے قوم کی بیٹیوں تم بھی آگئی ہو سنو تھوڑی سی اور محنت کیجئے تھوڑی سی ہاں تھوڑی سی اور محنت کیجئے میں یہ عرض کر رہا تھا قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو اور آپ بھی سنو آج اللہ کا بہت بڑا قرب ہے آج تک آپ کتابیں پڑھتے تھے نبی کے نبی کی سیرت پڑھنی ہو تو کتابوں میں پڑھ لو اور نبی کی سیرت دیکھنی ہو تو حضور شمس ملدی سیرت کو دیکھ لو آج وہ عظیم چہرہ آج وہ عظیم زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ مسلح خاموش پیغام دیتے ہیں یہ زبانیں خاموش پیغام دیتی ہیں یہ نگاہیں خاموش پیغام دیتی ہیں اپنے مریدوں کو یہ کہے خاموش پیغام یہ کردار دیتا ہے کہ دیکھ دیرا پیر پوری رات جنسے میں مسلح نہیں چھوڑا تو بھی جب گھروں کو جانا زندگی بھر کبھی مسلح چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا جس دن صاحب یہ خاموش پیغام کون دیتا ہے یہ پیغام دینے والے بھسگانے دین ہیں یہ اولیاء اکرام ہے جو سماج کو پیغام دیتے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گا میراج کی شب ہے خدا کے مہمان بن کر آقا تشریف لے گئے ہیں آقا میراج کی شب میں ہیں جبریل امی دو پیالا لے کر آتے ہیں دوسری روایت میں تھی پیالے کا بھی ذکر ہے آقا دو پیالا دونو پیالا آقا کے سامنے ہیں جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا جی آقا جی